اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو میں قربان جاؤں میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں آپ کے تو دین بڑا اکھا کم بیوی واسطے چنگے کپڑے پانا اکھا کم میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو سبحان اللہ عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں اشارتن ہمیں مردوں کو سراحتن عورتوں کو اشارتن اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دیں تو وہ غیر مردوں کے طرف مائل ہو گئیں اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو کیسے آپ نے فرمایا جنت کی حور جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوں دیئے وہ دیئے تراجتیاں تروٹ جان دیئے کپڑے ڈھوٹ ہو اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان دیئے اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ اس میں خفیہ پیغام ہے میرے نبی حیاء والے ہیں پاکیزہ زبان پاکیزہ ذات مردوں کو سراحتاں فرما دیا اپنے عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فہاشی پھیلی اور پھر اشارت جنت کے حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سال بعد یا فوراً یہ ساری روایات ہیں لیکن زیادہ سہی ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی فوراً نہیں تھی تو جب حضرت علی نے آکے رخصتی کا مدالبہ کیا حضرت امہ ایمن کے ذریعے سے تو آپ نے حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں تم جانتی ہونا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی معبوب ہے میری بیٹی کو دلہن بناؤ اللہ اکبر میری بیٹی کو تیار کرو یہ میں دین بیان کر رہا ہوں بے پردگی نہیں بے حیائی نہیں زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہاں سے ایک عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیا ہے سبحان اللہ قربان جاؤں آپ نے کہا جابر شادی کی کہا جی کی کہا کماری سے کہ بیوہ سے کہا جی بیوہ سے کی کہا اللہ بکرن فَتُّ لَعِبُكَ وَتُّ لَعِبُهَا ارے تو انہیں کماری سے گئو نہ کی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں آپ کیا سمائیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے بزر ہاں وہ دین ہے بہت بڑا حصہ ہے دین کا عبادت میرے دین کی بیس ہے بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی نماز نکل گئی روزہ نکل گیا زخاة نکل گئی حج نکل گیا پیش گیا رہا گیا ساری عمارت ٹوٹ گئی لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں کچھ نین کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دیکھ کر گئے کبھی آپ نے میلہ کپڑا نہیں پہنا قرآن کپڑا پہنا پیوان لگا کپڑا پہنا میلہ کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا زندگی بھر اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے پسینے سے ایسے خوشبواتی ایسے مشکل سے خوشبواتی دنیا کے سب سے میں کی خوشبواتی آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت دوپہر پر تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے یہ کونی آگے نکل ہوئی تھا آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو تو وہ کیا تھا چونکہ گرمی پنکے تو ہے نہیں پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے پرانا پہنا ہے پہوان دلگا پہنا ہے میلہ نہیں پہنا میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں سب سے زیادہ عزت اہمیت دو شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بین بھائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں خامند کو ضلیل کر دیتی ہیں اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کے وجہ سے اپنے خامند کو بیزت کرتی ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو رشتوں کو عزت دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بیزت نہ کرو بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بے عزت نہ کرے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے ایک نشانی من آیاتی ان خلقکم من تراب میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے ساری آیت ہیں میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا ہے واقعی نشانی ہے نا بھئی ارے بولو من آیاتی خلق السماوات والارض میں نے ایک آیت چھوڑ دیے بعد میں پڑھوں گا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی منامکم باللیل والنہار میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی یریکم والبرک خوفا وتمعا میری بہت بڑی نشانی بادل بجلی گرج بارش واقعی من آیاتی ان تقوم السماو والارض و بیامرے میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوایں ایک دم تھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور جو شاید آپ نے اس انگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لارا ہے میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا ہے میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا ہے میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا ہے میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج شمک میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا میری بہت بڑی نشانی ہواوں کا بادل لانا اب سنو من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ اکبر صرف یہاں جتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتا چلے گا نشانی کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنائے کبھی یہ اس طرف دہن گیا کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے اللہ اکبر اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے پھوپی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا نشانی کسے فرمایا خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا یہ میری کتنی پڑی نشانی ہے اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں آیات اور طلاق سے نفرت کا اظہار میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ناجائز طلاق بے جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی دی بھی جا سکتی یہ میں ایک اضافہ کروں گا بہت سی بچیاں نہیں گزارہ ہو رہا خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہیں وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارہ نہیں ہو رہا میری جان چھڑا دو نہیں بیٹے گزارہ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا گزارہ کرنا ہوگا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا اپنی اولاد کا ظلم ہے ہمارا تو زمیدارہ ماحول ہے پنجاب کا میں نے اپنے اپنی خاندان کی بتاتا ہوں بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے پھر ان کی فریادیں بھی سنیں پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا اتھائی رہنا ہے اتھائی گزارہ کرنا ہے بس اصلاح ایک واری تیرا کر دیتا ہے انہوں اصلاح کوئی نہیں کرنا پچھا مڑ کے نا پیامیں جمعہ کرنا ہی کر ساڑھا کوئی ذمہ نہیں یہ ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بیعاب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی خال کھچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارہ کرنا ہے تیرا رشتہ کت ہوا ہوئے گا تیرا شادی کت ہو کریں گے ابھی تو اس کو زبا ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لئے اپنی بچیوں کو زبا کر دیتے ہیں میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اور ان کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلق آت کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بدتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا اب بھائی میں تعلق دینا چاہتا میرا اس سے گزارہ نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیو گھروں کی عبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب وہ صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب وہ برے اخلاق سے ہوتی ہے دو واقع اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون ملی مجھے تعرف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ان کے خامند کھربوں پتی ہیں کھربوں پتی ٹھیک جاؤ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگا لگا ہوں یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے انتہائی زبان دراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تین بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانہ ہے نہ زلط ہے نہ کوئی داغ ہے بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسرال نے کہا بچی کو پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی پچھلے ہفتہ ملاؤں پچھلے ہفتہ کیا خصور ہے یہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان تین بچیاں ہی گھر سے نکال دی تین بچیاں پیدا ان پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری تاستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچی آ رہی ہیں اور جو تہشتگردی ہو رہی ہے یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں زبا ہو رہی ہیں کہیں بچے زبا ہو رہی ہیں موسیقی